تیسری دفعہ بھی نریندرا موڈی جی نے آنا ہے کہ جتنے پارٹی آپس میں جو کچھ بن جائے ہندوستان آج جس جگہ پہنچ گیا ہے اگر وہاں سے گرہ تو دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا لیکن اگر اس جگہ سے آگے نکل گیا تو پھر سپر پاور پینڈر سے ہندوستان کو کہی روک بھی نہیں سکتا مو میں چینی ڈال کے بات کرنے سے بات میٹھی نہیں ہوتی اگر یہاں پہ میلس ہو پرائمینیسٹر آف چائنہ آپ کی جتنی ریڈ آرمی ہے ہمارے ہاں اس سے تین گناہ زیادہ نوجوان بے روزگار ہو گئے آپ نے میڈین پاکستان کو ترجیح نہیں دی اگر واقعی ہمارے دوست ہیں آپ یہاں پہ انڈسٹری کارخانہ لگائیں ٹیریریزم ختم ہو جائے گا ورنہ یہاں سے ٹیریریزم اگر شروع ہوا ہماری بیڈ لگ کہ پاکستان سے پہلے انڈیا نے طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھا لیا اور پوری دنیا میں اس نے ایناؤنس کر دیا کہ اس کا صرف ون سلوشن پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا کہتے ہیں یار میں لوٹ روں ٹھیک ہے خدا اور دے دے گا جو کرنا ہے خدا نے کرنا ہے انہوں نے بھگوان پہ کچھ نہیں چھوڑا کہا بھگوان آپ مندر میں بیٹھیں ہم آپ کی آرتی اتاریں گے ہم آپ کو مالا چڑھائیں گے ہم آپ کو پرشاد دیں گے لیکن اپنے حصے کا کام آپ خود کریں گے محنت ہم کریں گے مطلب ہمارے یہاں پہ یہاں دعا کی جاتی ہے ماشاءاللہ یہ تو پہلے یہ مذہبی ورد تھے پولیٹیکل پارٹس نے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بنا لیا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں جے یو آئی ایف ایک سیاسی پارٹی ہے جن کے جلسے میں دھماکہ ہوا اور وہاں پر تقریباً پنتالیس سے زائد لوگوں کی جانے گئیں دو سو سے زائد لوگ شدید زخمی ہوئے جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اگر پاکستان کی ہسٹری کی بات کی جائے تو آئے دن ہم سنتے ہیں کہیں نہ کہیں بارڈر ایریا میں ہمیں اسری کے سے اٹیک دیکھنے کو ملتے ہیں کہیں نہ کہیں سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے پبلک میں سیول جونسہ اگر بات کی جائے تو یہ کافی ٹائم بات یہ واقعہ اس نویت کا واقعہ پہ جو باجوڑ میں بلاسٹ ہوئے سوسائیڈ بلاسٹ ہوئے تو پوری انسانیت دکھی ہے ہندوستان میں لوگ روئے ہیں پاکستان میں لوگ روئے ہیں امریکہ میں لوگ روئے ہیں دنیا روئی ہے کیونکہ انسانی انسانی جانوں کا زیاں ہوا ہے یہ ایر ریپیر ریبل لاؤس ہے تو ہم نے سب کو کونیکٹ کیا ہے کہ وی آر ون اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے بہت سلام کا کہ ہم ایک اچھا امپریشن دیں آج ہم کہہ رہے ہیں وی آر ون we are just human beings میں نے سوچا شاید ایسا نہیں کہ آپ کو پتا چلا ہو کہ آپ کی ویڈیو انڈیا میں بہت زیادہ پسند کی گئی تو آپ نے بولا نمستے سسریہ کال بھی وہ ہمارے بھائیوں سے میں ایسی محبت ہے اچھی بات ایسا ہونا بھی چاہیے کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر یہ خبر ہم سنتے ہیں کہ جی آج بلاسٹ ہوا تو شاید یہ افسوسنا خبر تو ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی خبر نہیں ہوتی کیونکہ آئے دین اس طریقے سے خبر ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی جو نویت تھی اس واقعے کی اس حادثے کی اس بلاسٹ کی دوسرے بلاسٹ سے دوسرے واقعہ سے ہٹ کے تھی مطلب پبلک میں یہ کیا گیا ایک سیاسی پارٹی کے جو جلسہ تھا اس میں یہ کیا گیا بڑی جانے گئیں کیا وجہ سمجھتے ہیں ہم نے تو بہت سے آپریشن کی ہیں دہشتگردی کے خلاف ہماری آرمی نے ہمارے جو ان سے ادا رہے ہیں انہوں نے آپریشن رد الفساد اور بہت سے سرجیکل سٹرائک دیکھیں آپ کا کوئسٹن بہت اچھا ہے چودری شویب کے آپ نے کہا کہ ایک پولیٹیکل کنوینشن تھا واقعی پولیٹیکل کنوینشن تھا اس ٹی ڈی ایم جو ایک اتحاد بناوا ہے پولیٹیکل پارٹی کا اس کے ہیڈ مولانا فضل رحمان خان جی یو آئی ایف جمعیت علماء اسلام ایف ایف مین فضل رحمان ہی وینٹ فرم پاکستان وہ سیم دوبائی میں تھے وہ ٹارگٹ نہیں تھے وہاں کے باجور ڈسٹریک ہے مالکنڈ ریجن کے بیچ میں یہ آتا ہے اکمانستان کا بارڈر کافی فاصلے پر ہے دیکھیں سویسائیڈ بومنگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا ہے تو میں آپ سے سب سے پہلے کہوں مولانا فضل رحمان صاحب ٹارگٹ نہیں تھے ابھی تک کسی بھی ٹیرریسٹ ارگنائزیشن نے اس کی رسپونسیبیلیٹی کو قبول نہیں کیا سویسائیڈ بوم بلاسٹ اگر ہم دیکھیں ایک ہوتی ہے جنو سائیڈ بومنگ ایک ہوتی ہے سیکری فائز بومنگ اور ایک ہوتی ہے سویسائیڈ بومنگ ایک ہوتی ہے ہومی سائیڈ بومنگ اس میں آج سے پہلے آپ دیکھیں جب طالبان میں طالبان نہیں کہوں گا جب یہ ارگنائزیشن رسپونسیبیلیٹیز قبول کیا کرتی تھی تو وہ ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے اس دفعہ ایسا کوئی نعرہ نہیں نکلا جو وہاں کے ریجنل ہیڈ تھے زیا اللہ جو اس دھماکے میں خالی کی حقیقی سے جا ملے وہ اتنا سادہ انسان تھا کہ وہ ٹارگٹ نہیں تھا وہ ٹارگٹ نہیں تھا وہ عام پھرنے والے ایک عام سیویلینز کی طرح تھے آپ نے بیچ میں انڈیا کی بات کی آپ اگر ہم اس کی ہسٹری پہ جائیں کامی کاؤس جیپنیس پائلیٹ ریڈ کلر کا رومال گلے میں باندھا کرتے تھے اور اپنے جاز بیری جازوں میں ٹکرا دیا کرتے تھے کہ یہ جلدی تباہو کامی کاؤس انیس سو گیارہ میں دیکھیں تو چائنیز نے سوسائٹ کیے ریشن آپ دیکھیں ان کے تسار الیکزینڈر سوسائٹ بلاس میں مارے گئے آپ کو یاد ہوگا ایسٹ انڈیا کامپنی کوہلی نام کی ایک اسطری تھی ایک کنیا تھی ایک دوشیزہ تھی جس نے جسم پہ تیل ملا آئل ڈالا اور ان کا جہاں پہ گن پاورڈر پڑا تھا وہاں گوسی اور اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا پلے بھر بار کر تامل ناڈو تھا کسی بھی خودکش حملہ کرنے والی خاتون کو ایک بریانی کی پلیٹ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ سیکری فائز سیکری فائز بومبنگ آپ قربانی دے رہی ہیں اور گلے میں پھول پہنائے جاتے تھے سب لوگ رکس کرتے تھے پلے بھر بار کر موجود نہیں رہا آپ راجیب گاندی صاحب کو دیکھیں اسی تنظیم کا ہاتھ تھا پیچھے جسے تامل ناڈو کا جاتا تھا لیکن اگر ہم بلکل ایک بیسک سا کویسٹن کریں کہ بھائی ہم نے لاکھوں روپے کروڑوں اربوں روپے لگا دیئے دہشتگردی کو روکنے کے لیے نہ تو ہم دہشتگردی کو اس طریقے سے روک سکے نہ ہی اپنا انٹرنیشنل لیول پہ دہشتگردی کو لے کے کلیر کر سکے کیونکہ دیکھیں اگر امریکہ ہو وہ بھی یہ سٹیٹمنٹ دیتا نظر آتا ہے کہ بھائی کروس بارڈر ٹیرریزم یا پھر ٹیرریزم کے اوپر کام کرے پاکستان انڈیا ہو وہ بھی کہتا ہے کہ آج ہم ریلیشن بہتر کرتے ہیں آپ کروس بارڈر ٹیرریزم کے اوپر کنٹرول کریں کام کریں کیا وجہ ہے یا ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے یہ جو کوئسٹن آپ نے کیا یاد سے چین سال پہلے زبی اللہ مجاہد تھے سپوک پرسن تھے تالبان گورنمنٹ کے یہ تمام بات چیت انہوں نے کی تھی سب سے پہلے جو کنڈیم کیا یا آپ سے کنڈولنس کی وہ اغوانستان بارڈر پار سے ہوئے انہوں نے مضمت کی کہ یہ بالکل غلط ہے اگر ہم اپنے آپریشنز کی بات کرتے ہیں فوج کو بارڈرز پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے فیپ جنریشن وار ہوتی ہے آرمی کی ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آپس میں لڑیں تو آپ نے اس پر چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے میں اپنے پورے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ ماضی میں تو سیکل بھی چوری ہوتی تھی کہ جی رام ملویس ہے موساد ملویس ہے اسرائیل کی سازش ہے امریکہ کی سازش ہے ہندوستان کا ہاتھ ہے انڈیا میں سویسائیڈ بم بلاس نہیں ہوا میں نے جب ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی اس وقت پاکستان میں چار سو نوے دو ہزار چوہ چار سو نوے سے زیادہ بلاس ہو چکے تھے امریکہ میں چار ہوئے تھے سٹیٹ آف ازرائیل ایک سو تیرہ ہوئے تھے انڈیا میں کوئی سویسائیڈ نہیں ہوا تھا اچھا دو ہزار چودہ تک انڈیا میں کوئی سویسائیڈ نہیں ہوا وہاں پہ تاج محل ہوتل ہوا وہ کہتے ہیں کہ آتنگ وادی نے اٹیک کیا کراس فائرنگ ہوئی سویسائیڈ بلاس نہیں ہوا انڈوستان میں اہلاک سب سے زیادہ پیک پہ تھا دو ہزار کے قریب تھے پاکستان چار سو نوے گزار چکا تھا اس کی وجہ پھر یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی دیکھیں ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دنیا کی پاورفل آرمی ہے نمبر ون آئی ایس آئی ایجنسی ہے لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ اپنے ایک تو مجھے اس چیز کا نالیج نہیں تھا کہ وہاں پہ ابھی تک سوسائیڈ اٹیک نہیں ہوا اور سیکنڈلی جو انہوں نے اگر اس طریقے سے جیسے اگر ہم بات کریں تاج محل ہوتل کی ہے اس طریقے سے بات کریں تو انہوں نے ان چیزوں پہ ہاں ہاں چھپیس گیارہ کی تو انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کر لی ہے ہماری بیڈ لگ کہ پاکستان سے پہلے انڈیا نے طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھا لیا اور پوری دنیا میں اس نے ایناؤنس کر دیا کہ اس کا صرف ون سلوشن وی ہیو آنلی ون سلوشن اٹس ڈائلوگ ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے اگرانستان کبھی نہیں چاہے گا کیونکہ ان کا ٹریٹ چل پڑا ہے پاکستان کے ساتھ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں دوبارہ سے ہی ہو آپ کو یہ ہاتھ پاکستان میں ملے گا امران خان کے جتنے لوگ تھے سب کو کہا جاتا تھا کہ دہشتگرد ان کے گھر میں دہشتگرد چھپے میں آپ اس کو کسی آرمی نے کہا کہ آپ ٹریریسٹ کا ورڈ سیویلین کے لیے یوز نہ کریں جو پتھر مار رہے ہیں یا ان کا پولیس سے لڑائی ہو رہی پولیس انہیں پیٹ رہی ہے وہ پولیس کو پیٹ رہے ہیں نہ کریں ورنہ جو اوریجنل ٹریریسٹ ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے آپ ان کو ایکٹیویٹ کریں تو کچھ یوں لگتا ہے کہ وہ اس ایکٹیویشن کی طرف آئے ہیں یہ ایک ملبہ پیٹی آئی کو بھی ہٹ کرنے کا ہو سکتا ہے کہ جی امران خان کو تالبان خان کا جاتا تھا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جس نے کیا ہے میس فائر کیا ہے بہت بڑی غلطی کیا ہے یہ بیرونی ہاتھ نہیں ہیں یہ لوگ اندر بیٹھے ہیں یہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ہماری آرمی آئی ایس آئی ایم آئی یہ سوئے وے نے انہیں انیستیزیاں نہیں دیا اگر یہ خاموش ہیں تو نائشنل انٹرنس کی وجہ سے خاموش ہیں وقت آنے پہ بتائیں گے یہ کون لوگ تھے کہاں تیار ہوا کتنے لوگ شامل تھے ہر چیز کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ہم نے ریزلٹ کیا لینا ہے ہم نے کیا پرافٹ ہوگا اگرانستان کو سے پرافٹ نہیں کیونکہ کسی ٹی ٹی پی نے میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ افغانستان نے کیا یا افغانستان کو کوئی منافع ہے فائدہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہو رہے ہیں تو کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے آپ نے بات کی کہ وقت آنے پہ سامنے لے کے آئے کہ وقت میں سمجھتا ہوں چالیس پنتاریس لوگوں کی جاننے چلی گئی پھر بھی وقت پتہ نہیں کب آئے گا سوری آئیم ریلی سوری میں آپ کو بڑی بیٹ نیوز سنا رہا ہوں وہ سکسی سے اباب ہو گئے جس میں جس میں تھرٹی مزید جو ہیں وہ بڑی کریٹیکل سچویشن میں جسے کہتے ہیں آئی سی او اس میں انہیں رکھا ہوا ہے یہ دس کیجی کا پلوس تھا سر اور سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارڈر وہاں سے بہت دور ہے اگر آپ باجوڑ مالا کنٹویجن اگر باجوڑ کا ڈسٹنس اور بہت سکس سیکیورٹی ہے وہاں پر یہ جو کچھ تیار کی گئی ہے اس میں ڈیٹو نیٹر لگایا ٹائمر لگایا تھا جو چیز بھی لگی بھی تھی یہ لوکل میڈ ہے یعنی ہمارے گھر میں ہی کسی نے جو ہمارے گھر میں آگ لگی ہے وہ گھر میں سے ہی کسی نے گھر کے چراخ کہتے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراخ سے یہ وہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اچھا آپ نے ایک بات اور کیا آپ نے یہ بولا الیکشن نیکس منٹ آنے والے ہیں شاید اس کی وجہ سے یہ اس طرح سے واقعہ کیا گیا ہے شاید نہیں آپ میڈیا چلا رہے ہیں آپ کو دنیا دیکھتی ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی چودری شویب مجھے اتنا شاید لوگ نہیں جانتے جتنا لوگ آپ کو جانتے ہیں میں کسی دور میں کریمنل کا بڑا ماسٹر وکیل ہوا کرتا تھا پڑھایا کرتا تھا بڑے جونئرز گئے ججز بنے ہوئے جب تک مجھے گورمنٹ آف پاکستان اور کانسٹیٹوشنل کورٹ نے سینیٹری ورکر ڈیکلیر نہیں کیا تھا دیکھیں ہر جنگ سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے انٹینشن جسے لوگ کی لینگریج میں کہتے ہیں مینس ریا یا ایکٹس ریا سب سے پہلے آپ انٹینشن نیت موٹف آپ نیت کرتے ہیں پھر آپ اس کی کیا کرتے ہیں پریپریشن کرتے ہیں آپ اس کی تیاری کرتے ہیں پھر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں فضل رحمان صاحب جب کنونشن میں موجود ہی نہیں تھے کوئی اتنی ہائی پروفائل شخصیت موجود نہیں تھی تو آپ بارڈر پار اگر دیکھتے ہیں تو آپ انتہائی غلطی کر رہے ہیں آپ کو آنکھ اپنے گھر میں کھل نہیں ہوگی بلکل اچھا میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ نے بولا کہ الیکشن قریب ہیں اس وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے یا الیکشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے انڈیا میں بھی الیکشن آنے والے ہیں وہاں پہ تو یہ چیزیں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پہ تو ڈیولیمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے وہاں پہ تو ووٹ اگر ملتا ہے کوئی بھی پارٹی ہے اگر وہ پبلک میں اپنی ویلیو بناتی ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ انہوں نے اس سائیڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن آنے والے ہیں اس وجہ سے اٹیک ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ ہم خبر پڑھ رہے تھے جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ مقاملہ حکومت میں آنے کا تیسری بار اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم انڈیا کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنا دیں گے یعنی اتنا سوچ میں فرق کیوں ہیں ہمارے میں اور انڈیا والوں میں ایک چیز ہوتی سیولائزیشن ہم نے اسے کتاب کی حد تک محدود کر دیا آپ نے انڈیا میں کبھی دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے لڑیں کہ اس میں ہندوستان کا نقصان ہو نہیں وہ دنگا فساد کرتے ہیں ایک دوسرے کو انچا نیچا دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوج بھی کرتے ہیں صدو صاحب نے جس طرح سے سیاست چھوڑی اور انڈیا کی آپ پولیٹیشنز کی وہ اپنے نیشنل انٹریس پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری دفعہ بھی نریندرا موڈی جی نے آنا ہے کہ جتنے پارٹی آپس میں جو کچھ بن جائے ہندوستان آج جس جگہ پہنچ گیا ہے اگر وہاں سے گرہ تو دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا لیکن اگر اس جگہ سے آگے نکل گیا تو پھر سوپر پاور پینڈ سے ہندوستان کو کئی روک بھی نہیں سکتا ہم نے ورڈ سیولائزیشن کو صرف کتاب کی حد تک رکھا ہے ہمارے لوگوں کو پاکستان نیشنل انٹریس کسی چیز سے کوئی سرکار نہیں کوئی کہتا ہے اس ملک نے میرے باپ کو مارا کوئی کہتا ہے اس ملک نے میری بہن کو مارا کوئی کہتا ہے اس ملک نے میری ماں کو مارا کوئی کہتا ہے اس ملک نے مجھے ایسے لوٹا کوئی کہتا ہے مجھے ناجہ جل میں ڈالا یہ وجہ تو نہیں ہے ہمارے یہاں کے مائنسٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے لیے ریلیجن فرسٹ ہے اور نیشن بعد میں ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نیشن پہلے ہے کنٹری پہلے ہے ریلیجن بات میں ہے بیریسٹر محمد علی جنا انہوں نے کہا تھا کہ جی قوم کام یونٹی بہت سے انہوں نے ورڈز کہیں انڈیا میں پریکٹیکل ہے پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا کہتے ہیں یار میں لوٹ روں ٹھیک ہے خدا اور دے دے گا جو کرنا ہے خدا نے کرنا ہے انہوں نے بھگوان پہ کچھ نہیں چھوڑا کہا بھگوان آپ مندر میں بیٹھیں ہم آپ کی آرتی اتاریں گے ہم آپ کو مالا چڑھائیں گے ہم آپ کو پرشاد دیں گے لیکن اپنے حصے کا کام آپ خود کریں گے محنت ہم کریں گے مطلب ہمارے یہاں پہ یہاں دعا کی جاتی ہے ماشاءاللہ یہ تو پہلے یہ محضبی ورڈ تھے پولیٹیکل پارٹیز نے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بنا لیا ہے اب سہلاب آ رہا ہے کوئی پلاننگ نہیں تھی جی اللہ پاک خیر کرے گا آئی ایم ایف سے پیسے آئے ہیں تو الحمدللہ ووٹ آپ لیتے ہو پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہو سینٹ میں آپ بیٹھتے ہو رب العالمین یا فرشتے آگے نہیں بیٹھتے اپنی محنت کا کام کرو جو حلف اوت اٹھاتے ہو کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے اس پہ قائم رو کو آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے اس قوم کو آپ نے حلف دیا رہا ہے کہا آج کے بعد آپ اسے خدا پہ نا چھوڑیں ہندوستان نے بھگوان کو مندر میں بٹھا دیا محنت خود کی آج کہاں پہنچ گیا ہے جو کنٹریز ہمارے پہ یہ الزام لگاتی ہیں یا جنہیں شکوا ہے کہ بھائی کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر پاکستان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یو ایس نے بھی کہہ دیا انڈیا نے بھی کہہ دیا افغانستان ہمیں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ بھائی پاکستان کی طرف سے یہ ایشوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہمیں بہتر ملت ٹھیک نظر آتی ہے جب پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں چودری شویپ میں آج ایک میسیج دوں گا چائنہ کے وائس پرائیم منسٹر آئے ہوئے ہیں مو میں چینی ڈال کے بات کرنے سے بات میٹھی نہیں ہوتی اگر یہاں پہ میلس ہو پرائیم منسٹر آف چائنہ آپ کی جتنی ریڈ آرمی ہے ہمارے ہاں اس سے تین گناہ زیادہ نوجوان بے روزگار ہو گئے آپ نے میڈین پاکستان کو ترجیح نہیں دی اگر واقعی ہمارے دوست ہیں آپ یہاں پہ انڈریسٹری کارخانہ لگائیں ٹیریریزم ختم ہو جائے گا ورنہ یہاں سے ٹیریریزم اگر شروع ہوا تو پوری دنیا اسے ختم نہیں کر سکے گی یہ اتنے ماسٹر مائنڈ اور اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اگر انہیں پتہ لگ گیا نا کہ اب ہم نے مرنا ہے اور مارنا ہے پھر انہیں دنیا سنبھال نہیں سکے گی خدا کے لئے یہاں پہ بے روزگاری نہ لائیں میں نے خدا کا ورڈ یوز کیا یعنی ایک طاقت شاید آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک طاقت غیب سے کنٹرول کر رہی ہے آپ سی پیک پہ آپ نے کارو آپ یہاں انڈریسٹری کارخانہ لگائیں یہاں سے ٹریٹ کریں آپ کا جو حصہ بنت ہے آپ لیجئے ہمالیا سے انچی سمندر سے گہری میں نے ماؤزی تونگ صاحب کو پڑھا ہے میں نے بیریسٹر جنہ کو بھی پڑھا ہے لینن کو بھی پڑھا ہے دنیا کے بڑے لیڈرز کو پڑھا ہے یہ صرف موکی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ یہاں سے بے روزگاری ختم کریں دہشتگردی ختم ہو جائے گی چائنا اگر آپ چاہیں دہشتگردی صرف میڈ ان پاکستان سے ختم ہوگی یہ چائنا کی ذیمہ داری تو نہیں سر یہ آپ انہیں اگر لیٹس پوز کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو چاہیے میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کرے گا وہ تو میں کروں گا آپ کریں گے جبکہ ہندوستان ہمارا سکا ہے ہمارا ان سے بلڈ ریلیشن ہے دیکھیں میں نے اپنے لوگوں سے کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ پتھر دیل ہو سکے ہیں ہو چکے ہیں شاید انہیں احساس ہو ہم نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے یہ شخص یہاں بے روزگاری کی بات کر ہے ٹیرئرزم کی بات کر ہے میڈ ان پاکستان کی بات کر ہے انڈسٹری فیکٹری کارخانہ کی بات کر ہے یہ کچھ سوچ کے بات کر ہے انڈریکٹ ہی ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ان میں نیشنل انٹرسٹ ہے شاید وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ہمارا اور ہندوستان کا انٹرسٹ بھی جوڑ دیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک یہ واقعات اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوں گے ہمارے نیبرز کے ساتھ چاہے چائنہ بیون ہو چائنہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں ہو سکتے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو ٹیررزم کے جو ویو ہے اسے روکنے کی ختم کرنے کی ضرورت ہے سیر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے جو سرسر غلط ہے ہر چیز کے حصول ہوتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں چور اور دہشتگر ہمیں اپنے گھر میں ملے گا بارڈر پارس کا کوئی کونیکشن نہیں ہے ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ انڈیا سے آیا وہ افغانستان سے آیا ہم تو یہ کہتے نظر مطلب ہمارے جو ان سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے نظر دیکھیں ہمارے ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف محترم جنرل صاحب آسیم مونیر صاحب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے ڈی جی ایم آئی جتنے لوگ ہیں اب تک انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ بیرونی ہاتھ ہے سر اس واقعے میں نہیں نہ دی اس واقعے میں نہیں دی ویسے تو اوورال ہمارے ایون جو پی ٹی آئی کا جنسہ نائنٹھ میں کا واقعہ تھا اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی اس میں کہیں نہ کہیں جو ہمارے ہمسائی ملک کی جو طاقتیں ہیں وہ انوالو ہیں جنسیز انوالو ہیں وہ تو حالانکہ وہ بھی کلیر تھا کہ یہ جو بھی ہوا پاکستان کے انٹرنل میٹر ہے ہم نے اس میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے ہمسائیوں کو انوالو کر دیا میں اگر تھوڑی سی پولیٹیکل بات آپ کے چینل پہ کروں عمران خان یہ فوج آپ کی دشمن نہیں ہے یہ وقت آنے پہ بتائے گی کہ ہم صرف پاکستان کے وفادان ہیں نہ کسی پی ڈی ایم کے نہ کسی پی ٹی آئی کے یہ جو آپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا میں بار بار کہہ رہا ہوں میس فائر ہو گیا آج اگر آپ جرنل سے کہتے ہیں کہ جی مجھے اتارا گیا سائفر کل آپ کھڑے ہو کے انہیں سلوٹ کریں گا آپ الیکشن آ لینے دیں میں اس قوم کا فیصلہ آپ کو بتاؤں گا یہ کیا فیصلہ کر چکی ہے ٹھیک ہے لاس میں کیا کہنا چاہیں گے کیسے ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں کس طریقے سے اپنے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹا سکتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں دیکھیں آج ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ہمارا ہمسایہ جو ان سے وہ مشن مون لانچ کر رہا ہے وہ دوسرے کنٹریز کے لیے کمرشل سیٹلائٹس جو ان سے وہ لانچ کر رہا ہے ہمارے بڑے دوسرے کنٹریز ہیں چائنہ کی بات کر لیں ایون افغانستان کی بات کر لیں وہاں پہ جو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی سنتے ہیں آئل نکل آیا کبھی سنتے ہیں لیتھیم نکل آیا یہ چیزیں اور یہاں ہمارے یہاں سے کبھی نکلتا ہے اسامہ بن لادن جو کبھی نکلتا ہے اس طرح سے ہمارے یہاں پہ یہ اٹیک ہوتے ہیں آپ کی تمام باتوں میں آپ ایک میس کر گئے ہیں افغانستان انار کا جوس امریکہ بھیجوارا ہے کیا کر رہا ہے ڈالرز میں انار کا جوس امریکہ بھیجوارا ہے اور باجوڑ جس جگہ پہ بلاسٹ ہوئا ہے جی یو جو مولانا فضل رحمان کی جی یو آئی ایف جمعیت علمہ اسلام ہے ایک سیٹ جیتی ہمیشہ ازاد امیدواری انڈیپینڈنٹ جیتے رہے اس کے بعد سب سے زیادہ سیٹ وہاں پہ پیٹی آئی نہیں لی اب یہ جو بلاسٹ ہوا ہے میں کچھ کھل کے بات نہیں کروں گا میں نہیں چاہتا کسی ادارے کے اولو آفیسر ناراض ہوں کہ سلمانی صاحب بیفور ٹائم آپ نے کیوں بات کی تو میں میں اس پہ بات نہیں کروں گا دیکھیں آپ ان لوگوں کو ڈسکریش کریں جو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے لڑیں گے مریں گے ہم اگوانستان تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے تم یاد رکھو گے نہیں جن میں فلکسی بیلٹی نہیں ہے جن کا آپ کو پتہ لگ گیا جو کلیر ہو گئے ہیں جن کو آپ ایک موقع دے چکے ہیں انہیں دوبارہ اپرچونیٹی نہ دیں آپ دو ہزار چودہ میں کانسٹیٹوشنل پیٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں لگائی تھی اس ٹیم موجودہ چیف جیسٹس عمر اتا بندیال اس ٹیم چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور ہوا کرتے تھے آج کل وہ سیجے ہیں وہ یہ تھا کہ ہمیں تالبان سے مزاقرات کرنے چاہیے ہیں کہتے ہیں میں آپ سے کہتے ہیں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا نو سر میرے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے ایک شخص آپ آ کے دیکھتا ہے کارپیٹ بمبارمنٹ ہوئی بھی ہے اس کی بیوی کے پیٹ میں بچے اور وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اس کے ماں باپ کوئلہ بنے ہوئے ہیں آپ اس سے کیا ایکس پیکٹیشن رکھتے ہیں تو جبکہ وہ چھوٹے بچے جو کھیل رہے تھے they are not terrorists اس اگلی پیٹیشن میں نے لگائی جو بلاس میں زخمی ہوتے ہیں گورنمنٹ انہیں چیک تو دے دیتی ہے کہ جی پانچ لاکھ روپے بعد میں انہیں انڈر آپزرویشن نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس میں شگر ڈالی جاتی یوریا ڈالا جاتا اس time اوباما صاحب نے کہا تھا یہ شخص دہشت گرد ہے امریکہ سے میرا وارنٹ آیا تھا کہا گیا تھا کہ اس کو ارسٹ کریں بعد میں انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ یہ شخص جو کر رہے ٹھیک کر رہے table talk کی بات میں نے constitution پیٹیشن میں کی تھی یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں میں اپنی بات بتا رہا ہوں امریکہ سے وارنٹ آیا تھا امریکہ سے کھا گیا تھا شخص کو گرفتار کرو یہ کون ہے جو کہہ رہے کہ یہ یوریا ڈالاو ہے چینی ڈالی رہی ہے یہ زخم خراب ہو رہے ہیں لیور فیلئر ہو رہے ہیں کٹنی فیلئر ہو رہے ہیں یہ تو خود دہشت پہلا رہا ہے بعد میں اوباما صاحب نے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جا کے سرچ کریں انویسیگیٹ کریں انکوائر کریں شروع میں ان کا آپ کو میرے خلاف بہت سخت الفاظ ملیں گے بعد میں سوری بھی ملے گا کہ نہیں یہ ایک ریسرچ فرق تھا ہم نے شروع میں تالبان کی بات کی میں آپ سے صاف سچی بات کہہ رہا ہم جس طرح آرمی چیف کو لوگ اس ایکسپیکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ احرام کا دورہ کیا سوری آپ کی ایک بات میں تھوڑی سی میرے مائنڈ میں ہے یہ آپ نے بولا کہ بھئی اگر کسی کا بچہ مرے گا تو اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کسی کا بچہ وہ دیکھے گا کہ کٹا پڑا ہے کیا ایکسپیکٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ چیز لنک نہیں ہوتی جا کہ پروکسی وار کا حصہ جو ہم بنے افغانستان کے خلاف ہم نے جو اٹے دیئے اور پھر وہاں پہ جونس ہے ان کے لوگوں کی جانے گئیں مسئوم لوگوں کی جانے گئیں یہ نہیں پروکسی وار یہ وار اگنس ٹیرریزم آپ ورلڈ ٹریٹ سینٹر دیکھیں جب اسامہ بن لادن یہ ہماری بیلڈ لگے کہ ہی واس ریکورڈ ریکورڈ ٹیریٹرولی جورسڈکشن آف دا پاکستان ٹھیک ہے جس جگہ پہ امریکن آرمی آتی ہے جہاں پہ